ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں ہیکس اینڈ ٹپس تو آجائے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمارے کچن میں یہ سامان ایسے پڑا ہوتا ہے اور جب ہم چھوٹے چھوٹے سامان کو لیتے ہیں تو ہمیں بلکل بھی نہیں ملے گا تو آج ہمیں چیزوں کو پہنائیں گے چونیاں اور چونیاں کو پہنائیں گے پھر ہمیں چیزوں کو کریں گے اورگنائز ہاں دوستو دیکھیں ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کریں گے ہمیں اس کو اورگنائز ہمارے پاس چوڑیاں یہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہوتی ہیں ہم پہن پہن کے اس کو کالا کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں پھر ہمیں نے پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد لوگوں نے ان کو کبھی بھی نہیں پھینکنا یہ منی سیونگ ٹپ ہے آپ کے لئے تو بچوں کے چوڑیاں ہو چھوٹی بچوں جو ہوتی ہیں ان کی چوڑیاں ہو چاہے بڑوں کی چوڑیاں ہو تو آپ یہ دونوں یوز کر سکتے ہیں دوتو دیکھئے اس طریقے سے آپ ہنگر پہ لگا لیں اور ٹپ اچھی طریقے سے اس کو لگا لیں اور اچھے طریقے سے ٹپ لگا کر یہ سائٹ میں اس طریقے سے آپ چونڑیاں لگاتیں جائیں جسے میں لگاتی ہوں تو آپ مجھے دیں گے دوائیں ایسی ٹپ ہونے والی ہے یہ کہ آپ کے ہر چیز کچن کے اورگنائز ہونے والی ہے دوستو بہت ہی اچھا آپ کو لگنے والا ہے دیکھئے کہ آپ یہ والی ٹپ جیسے ہی آپ ٹرائے کریں گے نا آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے کیونکہ ہر چیز آپ کے ارگنائز رہے گی دیکھئے دوستو یہ والی چیزیں آپ اس طریقے سے لگا لیں اچھے طریقے سے ہنگر کو جو ہے نا آپ ٹیپ سلیشن لگا لیں اور یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیپ سلیشن آپ کے جو ہے نا نکل جائے گی چیزیں اس میں سے لگانے سے نہیں ایک جو موٹے والی بڑی آتی ہے نا تو وہ آپ نے لے لینی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ بلکل بھی نہیں نکلے گی اور اس کی جو اسٹرکنیس ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنا ہنگر تیار کر لینا ہے جو کہ ہمیں بہت ہی کام آنے والا ہے اور آپ جو ہے نا بہت خوش ہونے والے ہو آپ کے گھر والے بھی سکون میں آنے والے ہیں کیونکہ وہ بھی جو بھی چیزیں ان کو لینی ہوگی نا آسانی ان کو مل جائے گی اور ٹیپ سلیشن اس طریقے سے بھی آپ کو یہاں پر اس کو لگا دینی ہے دوستو دیکھئے بہت ہی اچھے طریقے سے ہنگر جو ہے نا ہم ریڈی کرنے والے ہیں اور ہم اس پر چیزیں جو ہے نا اتنے اچھی طریقے سے ارگنائز کریں گے کہ کچن میں بھی اس کو رکھتے ہوئے بہت اچھا لگے گا دوستو دیکھئے آپ کو میری ٹپ اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو آپ لائک کر دو محنت کرتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں تو دوستو اس طریقے سے دوسری چوڑیاں ہو یا پھر کوئی بھی چوڑیاں ہو تو اس کو بیچ میں سے آپ کٹیں گے تو دو ہو جائیں گی تو اس کے آپ نے اس طریقے سے ہک بنا لینے جی ہاں دوستو اس طریقے سے آپ ہک بنائیں گے تو پھر ایزیلی جو ہے نا یہاں پر ہم ہنگ کر سکیں گے بہت ساری چیزیں اور کچن کو کریں گے ہم ارگنائز اگر آپ کو اپنی جولری وغیرہ ارگنائز کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کچن کے لئے بنا رہی ہوں تو میں ابھی اپنی چیزیں جو ارگنائز کروں گی کچن میں تو ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہوں کہ کس طریقے سے لگتے ہیں یہ ارگنائز ہو کر تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارے ہک جو اوپر ایک ایک اور ایک نیچے نیچے لگا دینا ہے دیکھئے کتنے اچھا لگنے والا ہے نا یہ لکنگ بھی اچھا ہو رہا ہے دیکھئے دوستو اس طریقے سے ہم اپنی ہر چیز ارگنائز کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو دوستو میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دے ہم نے کیے بہت ساری محنت آپ کے لئے تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائے گا آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو بابائی دوستو